حضرت سیدنا امام حاکم رحمت اللہ تعالیٰ علی نشہ پوری آپ نے اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین دے اندر کتاب الفتن والملاحم دے اندر رازدار رسول حضرت سیدنا حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ آپ دا ایک فرمان نقل کیتا ہے حضرت سیدنا حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرمان دینے اذا احب آحدكم ان یعلم اصابته الفتنة املا فلینظر فان کانا را حلالا کانا یراہ حراما فقد اصابته الفتنة وین کانا یراہ حراما کانا یراہ حلالا فقد اصابته حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فرمانی علی شاندہ ترجمہ اے وے کہ تو آڈے چون جدن کوئی بندہ پسند کرے اس گلنوں کہ او علم اصل کرنا چاندہ ہے او جاننا چاندہ ہے کہ او بندہ فتنے دے اندر مبتلا ہو چکے ہے یا نہیں انہوں کوئی فتنہ پہنچ چکے ہے یا نہیں فتنہ پہنچیا کہ او کی میں پہچان کرے گا میں فتنے دے اندر مبتلا ماں یا فتنے تو محفوظا آپ فرماندینے فل ینظر او بندہ غورو فکر کرے کس چیزی چھے فَإِنْ كَانَا رَعَى حَلَالا كَانَا يَرَاهُ حَرَاما کہ اگر او چیز جس نو پہلے شریعت دے حکم دے مطابق حرام سمئی دا سی لیکن ہون اگر انہوں حلال قرار دے دے فَقَدْ أَصَابَتْهُ الْفِتْنَةُ تو بندہ سمجھ لے میں فتنے چھے مبتلا ہو چکے ہیں من فتنہ پہنچ چکے ہیں شریعت دے مطابق پہلے کسی چیز نو بندہ حرام ہی سمجھ دا سی کیونکہ او اہی آرام ہے لیکن ہون اسے حرام نو او حلال سمجھن لگ پہ ہے سمجھ لے کہ میں فتنے چھے مبتلا ہو چکے ہیں وَإِنْ كَانَا يَرَاه حَرَاما كَانَا يَرَاهُ حَلَالا اسے اتنا جڑی شاہ نو پہلے شریعت دے مطابق حلال سمجھ دا سی کیونکہ شریعت نے انہوں حلال قرار دیتا سی لیکن ہون اس چیز نو جڑی حلال سی حرام کرن لگ پہ ہے انہوں حرام خیال کر دا ہے پہا فَقَدْ أَصَابَتْهُ تو بندہ سمجھ لے کہ انہوں بھی فتنے دے شکار ہو چکے ہیں انہوں فتنہ پہنچ چکے ہیں یعنی جڑیاں چیزیں پہلے شریعت نے حرام قرار دیتی ہیں انہوں اگر حلال سمجھن لگ پہے یا جڑیاں پہلے شریعت نے حلال قرار دیتی ہیں انہوں حرام سمجھن لگ پہے تو بندہ سمجھ لے میں فتنے دے مبتلا ہو چکے ہیں اس حضرت سیدنا حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں جڑا فرمان ارشاد فرمایا فتنے دے شکار انہوں نے پہچان اے وے کہ حرام نو حلال تے حلال نو حرام سمجھن لے فتنے چون دے نے تو اس دوری چیزیں دیکھ لیے کتنے لوگ نے جڑے سود جیسے حرام ذرائع آمدن نو سود حرام قطعی ہے قرآن کریم چیزیں حرمت دا حکم ہے کہ اے حرام ہیں لیکن سود دے جڑے حرام ذرائع آمدن نے انہوں نے منافے یا دیگر خوش نما نام دیتے جاندنے اج بینکہ ہیں چیزیں سود نو سود نہیں کیا جاندہ مثلا کوئی بندہ پیسے جمع کراندہ ہے فکس ڈیپازٹ دے تو ہرتے وہ جڑا پیسہ اوپر مل رہے ہیں وہ آتے سود دے سود نو انگلیش بول دنے انٹرسٹ لیکن او کی کہیں گے جناب تو انہوں سے پرافٹ دا آنگے اٹھ فیصد دس فیصد گیارہ فیصد ار بینک دا مختلف سسٹم ہے اور پرافٹ دا مطلب کی ہے نفع دے آنگے سود دا نہ ہی بدل دیتا ہے نفع لوگ بھی اس نو حرام قطعین انہ خوش نو ما ناما دیو جاتی نام تبدیل کر دیتے گے خوشی خوشی جائز سمجھن لاغ پہنے فتنہ ہی تے مقتلہ ہو چونکہ اسے طرح عورتان دی بے پردگی مخلوط مجالس نو روشن خیالی دا نہ دیتا گیا ہے یا ازاد خیالی دا نہ دے کے جائز قرار دیتا جا ریا بے تے اے بھی لوگ فتنہ دے اندر مقتلہ ہو چونکہ کیونکہ پردہ کرنا فرض سی لیکن انہ پردہ چھوڑ کے اس نو فیشن دا روشن خیالی دا نہ دیتا گیا ہے تے اے جنیا پردہ فرض سی اس دی فرضیت نو ختم کر کے بندے نے کی سمجھ لیا ہے کہ اے تے فیشن روشن خیالی ہے ساریا چیزان دنیا مثال نہ دین دا مقصد اے بے کہ دیکھ لو اس معاشرے جس وقت جنیا چیزان رب نے جائز قرار دیتی ہیں انہوں حرام کر رہے ہیں جنیا حرام قرار دیتی ہیں انہوں جائز کر رہے ہیں پھر فتنے دے اندر تے ایسی لوگ مقتلہ ہو چکے حالانکہ فتنہ بڑی خطرناک چیز ہے اسے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب دے بارگائی دعا کر دے اللہم اینی اعود بکا من فتنة المحی والممات وفتنة المسیح الدجال اس تو علاوہ قبر دے عذاب دے فتنے تو بھی نبی کریم علیہ السلام نے پناہ منگی ہے یعنی ہر قسم دے فتنے تو پناہ منگی گئی ہے لیکن اسے خود فتنے اندر داخل ہو رہے ہیں جون جو اسی فتنے اندر داخل ہو مانگے تو نقصان اٹھا مانگے اللہ تبارک و تعالی سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے جڑیاں حلال چیزیں انہوں حلال ہی سمجھنے دی اور انہوں تے یقین کرنے دی توفیق نصیب فرمائے اور جڑیاں حرام نے انہوں حرام ہی سمجھنے دی توفیق نصیب فرمائے اور یقین کرنے دی توفیق نصیب فرمائے کیونکہ جڑی چیز حلال ہے انہوں اگر کوئی حرام قرار دوے اور اگر وہ حلال دی جڑی حلت سی او دا حلال ہونا بیان کیتا گیا ہے او نسے قطعی تو ثابت ہوئے کہ انہوں اگر کوئی حرام قرار دا ہوئے تو بندہ مسلمان نہیں رہن دا اسے طرح جڑیاں چیزیں حرام نہیں اور انہوں دا حرمت یعنی حرام ہونا نسے قطعی یعنی قرآن کریم دے بچ حکم آگیا ہو دا حرام ہونے دا یا احادیث متواترہ دے اندر حکم آگیا ہو دا حرام ہونے دا انہوں اگر اسی حلال سمجھیں گے جمیں سو دے تو بندہ مسلمان نہیں رہن دا کیونکہ قائدہ حلال نو حرام سمجھنا اور حرام نو حلال سمجھنے نال بندہ مسلمان نہیں رہن دا اور ویسے بھی حدیث پاکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ارشاد فرمائے سی مَا آمَنَ الْقُرْعَانَ مَنِ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ او بندہ بھی قرآن تھی ایمان نہیں لے کے آیا جنہیں قرآن دیاں حرام کردہ چیزہنو حلال سمجھ لیاوے اج مواشرہ کس سمت جا ریاوے ایک عارضی طورتے شیطانی سوچنو پروان چڑھانے باستے بڑے بڑے اسلامی احکام اسی پیچھے چھوڑ رہیا پھر کہنی آجی کہ زلت ساڑھا مقدر کیوں ہو گئی ہے سنو مار کیوں پہ رہی ہے مار تے اس وقت پہنی ہے کہ جس وقت اسا اسلام نو چھوڑ دیتا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ جس وقت بیت المقدس نو فتح کرن گئے سی تے آپ دے جسم تے جڑا لباس سی اس نو پیمند لگئے ہوئے تے حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اشرہ مبشرہ صحابہ بھی چونے اشرہ مبشرہ صحابہ نے جنا دس صحابہ نو نبی کریم علیہ السلام نے ایک مجلس دے اندر 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 نام لیا کہ کیا سی کہ تسی جنتی جنتی چو جنتی چو جنتی چو جنتی چو جنتی چو تے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سی میری امت دا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے میری امت دا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے تے انہ نے حضرت عمر نو عرض کیتی جی تسیہ لباس پہن لو جڑا سی انتو انو دینے یا تو اڈے کا جسم تے لباس پیمہ دالا تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جلال اچ کیا گل کرن علا ابو عبیدہ بن جراح ہے جڑا اس امت دا امینے اور اشرا مبشرا وی چویں اگر کوئی اور شخص ہوندہ نا میرا دوست صحابہ وی چون تے میں اس نو سزا دیندہ لیکن اے ابو عبیدہ بن جراح تُو اشرا مبشرا وی چویں اور اس امت دا امینے اس واس تے ان میں تنو کچھ نہیں کہندہ البتہ لباس میں جڑا پینے ہیں اے ہی رکھاں گا تنالی فرمایا اِنَّا كُنَّا عَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَذَّنُ اللَّهُ بِالْإِسْلَامُ کہ اسی ایک زلیل لوگ سی سانو اللہ نے اسلام دے ذریعہ عزت دیتی غلبہ دیتا فرقے کیا فَمَحْمَا نَطْلُبُ الْإِزَّتَ بِغَيْرِ مَا عَذَّنَ اللَّهُ اَزَلَّنَ اللَّهُ اگر اسی اس جگہ تو علاوہ جتھو اللہ نے سانو عزت دیتی ہے اور جگہ تے جا کے عزت تلاش کرنے دی کوشش کرانگے تے اللہ پھر سانو زلیل کر دے گا عزتان جنگیں راب دیتی ہیں وہ سانو اسلام دی با جاتی تے اگر اسی اسلام چھڑ کے کرے ادھرے جا کے عزت ٹونڈا گئے تے فرسانو عزت نہیں ملے گی زلت ملے گی یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایے اسی بیعت المقدس تے فتح دے موقع تے یہ سی زلیل لوگ سی زلیل تو مراد کہ ساڑھے کو نو حضرت عمر فاروق خود کہنے ہوں دے سی کہ میرا باپ میں نو اونٹاں دی کتار کہنے سی صدی کرو تے چند اونٹ میں صدی نہیں کر سکتا سی کتار ہی چاہے اگلے انہوں صدی کر کے اندازی تے پیشلے اگر پیچھے ہو جاندے سی پیشلے انہوں صدی کر دے سی تے اگلے اگر پیشے ہو جاندے سی تو آپ فرمایا دے اے اسلام ہے کہ رب نے اسلام دے اندر منو او عزت دی تی کہ کتنے لکھ مربع مل دی منو حکومت عطا کی تی خلافت میرے کلے تو اس دے وچھ ہر شئی سی دیئے کہ آپ فرمایا کر دے سی کہ اللہ نے سانو عزت دی تی ہے اسلام دی با جاتی فَأَعَزَّنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامُ اللہ نے سانو عزت اور غلبہ دی تا ہے اسلام دی با جاتی فَمَحْمَا نَطُلُبُ الْإِزَّةَ بِغَيْرِ مَا عَعَزَّنَ اللَّهُ بِهِ اَزَلَّنَ اللَّهُ اللہ نے جیڑی چیز دے ذریعے سانو عزت دی تی ہے اس نو چھاڑ کے سکرے ہو درے عزت منگ آنگے تلاش کر آنگے تو رب سانو دوبارہ ذلیل کر دے گا آج دا مسلمان کی کر رہے ہیں اسلام دی دامن نُنی تھا میں آیا عملا نا تے اسلام دی لیند ہے جی اسی اسلام قبول کیتا ہے مسلمانا لیکن عملا اسلام دا دامن چھوڑ دیتا ہے جس وقت چھوڑ دیتا ہے تو رب نے بھی ذلت مقدر کر دیتی ہے حالانکہ اگر اسی دوبارہ چانیہا کہ ساڑھی جڑی عزمت رفتہ بحالووے امت محمدیہ دی انہا نو دوبارہ اسلام دا دامن کامل تھا منہ پاویدا اللہ تبارک و تعالی سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس لے مطابق عمل دیوی توفیق نصیب فرمائے وما توفیقی اللہ بللہ